سمجھ نہیں آتا کہ کیوں پاکستانی ڈراما رائٹر سے ڈرامے کا اینڈ نہیں لکھا جاتا پچاس اپیسوڈز لگا دیئے سلطان کو ویلن اور منٹلی سکھ انسان ثابت کرنے میں کوئی ایسا اپیسوڈ نہیں جہاں سلطان نے اسرہ کو دکھ نہ پہنچایا ہو اور پریزے کے ساتھ بھی کیا کچھ نہیں کیا اب لاسٹ اپیسوڈ میں وہ مافی مانگنے جا رہا ہے اور اسرہ اسے ماف بھی کرنے والی ہے سب لوگ سلطان اور اسرہ کو الگ ہوتا دیکھنا چاہتے تھے اور اسرار جو اسرہ کا ویٹ کر رہا ہے ان دونوں کی شادی بھی پر پھر بھی رائٹر ڈائریکٹر ایک مرد ہی ہیں تو مرد کے ساتھ ظلم ہوتا کیسے دکھا سکتے ہیں خیر شدر ڈرامے کے لاسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلطان کوٹ میں آخر آ ہی جاتا ہے اور اسرہ کو کہتا ہے میری جوب چلی گئی میرا باپ مر گیا اب تم بھی چلی گئی تو میری زنگی میں کچھ نہیں بچے گا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آخر کوئی ایک لمحہ ہوگا جہاں تم نے میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہوگی بس اسی کے لیے مجھے ماف کر دو اور واپس چلو میرے ساتھ پھر اتنی دیر میں اسرہ کا بھائی آ جائے گا اور اسے کہے گا کہ حمد کیسے کی تم نے اسرہ کو ہاتھ لگانے کی اور وہ مافی مانگتا ہے بھائی سے بھی اور سرور صاحب اس کی آنکھوں میں واقعی شرم دیکھیں گے کہ وہ اب ویسا سلطان نہیں رہا اور سلطان سرور سے کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع دیں میں سب کچھ بدل دوں گا اور پھر کوٹ میں اسرہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے گی اور کہے گی میں سلطان کو ایک اور موقع دینا چاہتی ہوں اور کوٹ انہیں سکس منت اگٹھا رہنے کا کہے گی اگر آپس میں ان کی نہیں بن پاتی تو کوٹ ان کو طلاق کا حکم سنا دے گی پھر اسرہ سے اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ کیا تم اس فیصلے سے خوش ہو اور وہ کہتی ہے میں اپنی مرضی سے سلطان کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے پھر سرور اور اس کی وائف اسے کہتے ہیں کہ سلطان بدل جائے ایسا ممکن نہیں ہے مگر وہ کہتی ہے وہ بدلے یا نہ بدلے پر میری روح کو تسلی ہو جائے گی کہ میں نے اسے ایک موقع ضرور دیا اور پھر سے سلطان اسرہ ایک ہو جائیں گے نوفل پریزے کا کیا بنا اور اسرار کے اوپر کیا گزری وہ کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا اور ادھر ہی بے تکہ سا اینڈ سلطان ڈرامے کا کر دیا جائے گا خیر مزید ڈراموں کے ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فالو کرنا نہ پھولیں